بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ اللہ عزیم اللہ پاک میرے اور آپ کے کبیرہ سیگرہ گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے آمین آج کی ہماری ریسپی ہے روٹی ڈرنک کی جو بڑے اور چوٹوں کی من پسند ڈرنک ہے تو اس کو بنانے کے لئے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں نے لئے ہیں یہاں پہ کچھے آم تھے پکے ہوئے نہیں تھے کچھے آم میں جو آم نرم تھوڑے سے ہو جاتے ہیں تھوڑے سے یالو ہو جاتے ہیں وہ والے میں نے آم لیے ان کی کٹنگ کی بے بن آدھا کلو آم ہے اور یہ فروٹی ڈرنک کیلئے یہ ہی آم بیسٹ رہتے ہیں دوسرے ہم پکے ہوئے آم لیں تو وہ پھر جارہ میٹھے ہوتے ہیں اور وہ ٹیسٹ ان میں کھٹا پان اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ کھٹے میٹھے ہوتے ہیں اور فروٹی ڈرنک بھی کھٹا میٹھا ہوتا ہے یہ ایک پاؤ میں نے چینی لی ہے تو چلیے اس کو ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں مینگو فروٹی ڈرنک تیار کرنے کے لیے ہم ایک بلینڈر جگ لیں گے اور اس میں سارے مینگو ہم اپنے ڈال دیں گے مینگو ڈالنے کے بعد ہم اس میں چینی ایڈ کریں گے چینی ہم نے ایڈ کر دی ہے اور چینی کے ساتھ اس میں ہم نمک بھی ایڈ کریں گے تقریبا ہم اس میں ون ٹی سپون نمک ایڈ کریں گے وہ آپ سکپ نہ کیجئے گا اس کے بغیر اس میں چویا ٹیسٹ نہیں آئے گا پھر اس کے بعد ہم آئس کیوبز بھی ڈال دیں گے اور آئس کیوبز کے ساتھ ہم نے اس میں ایک گلاس پانی کا بھی ایڈ کرنا ہے تاکہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے تو اس کو ہم بلینڈ کریں گے تو ہمارا مینگو فروٹی ڈرنک تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب اس میں ایڈ کریں گے گلاس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھکنس دیکھ سکتے ہیں اور اس کی خوبصورتی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر نیچرل ہے کیمیکل سے پاک ہے ہیلڈی ڈرنک تیار ہے ہم نے آدھا کلو آم لیے تھے کچھے اور کچھے آم ہمارے کٹے ہوئے آدھا کلو تھے اگر آپ کٹنے کے بغیر لیں گے تو پھر اس میں سے کچھ چلکے اور گھٹلی بغیرہ نکل کے تو وہ آدھا کلو رہیں گے اگر کلو لیں گے کلو میں سے کچھ کم ہو جاتے ہیں وہ چلکے اور گھٹلی بغیرہ جب نکلتے ہیں تو اس سے ہمارے تقریباً دس گلاس جو ہیں وہ ایزیلی تیار ہو جاتے ہیں تو میں نے اس میں سے آدھا میکسچر رکھ لیا ہے میں نے اس کو فریز کر لیا ہے تو اس کو اس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں فریز کرنے کے بعد آپ دوسرے دن بھی اس میں پانی ڈال کے چینی نمک ڈال کے ایٹ کر کے اس کو بہترین سا آپ کا فروٹی ڈرنک تیار ہو جاتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس کو ہاف رکھ لیا میں نے ہی اس طرح کے آپ نے حاملے نہیں ہے جیسے میں نے آپ کو سامنے دکھائے ہیں تو زبردستہ آپ اس کو ٹرائی کر کے دیکھیں تو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے